راکس اب ایک چھوٹا سا کومنٹ میں آپ کا جاتا ہوں خاص طور سے آپ یونیورسٹی میں رہے ہیں ایک بڑے عہدے پر رہے ہیں طویلہ صاحب نے تدریس کی ہے آپ کی نگاہ میں طلبہ تنظیموں کا کیا مقام ہونا چاہیے ہماری سرکاری درست کا ہوں میں طلبہ تنظیموں کے حق میں ہوں اور میں طالب علموں کی یونینوں کے حق میں ہوں کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ طلبہ کی تنظیمیں اور یونینوں جو ہیں وہ یموری معاشرے کے لیے ایک پرائمیر سکول کا درجہ رکھتی ہیں وہ نرسری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیمیں اور طلبہ کی یونینوں جو ہیں وہ طاتب کا استعمال جو ہے اس کو ڈسکرچ کرنے کی ضرورت ہے اور جو فریشزم کی تندنسیز آ جاتی ہیں اور آئی ہوئی ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ جمہوریت کا تقاضیت یہ ہے کہ یہ عادت پڑ جائے پہلے دن سے طالب علموں کو بھی نوجوانی کے عالم میں ہے اور بعد میں وہ سیاستدانوں تک پہنچے وہ بات کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کو قبول کریں اور جب اختلاف رائے کو ہی کرے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں بے شک آپ اس سے اگریب نہ کرتے ہوں اچھا یہ بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر یہ سیاسی تنظیمیں جو کیمپسز سے باہر ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بزیر نگرانی یا ان کی آپ یہ سمجھئے کہ انفلوینسٹ جو طلبہ تنظیمیں ہوں وہ بھی ٹھیک ہے دیکھئے دنیا میں ہر جگہ سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص طور پر تھرڈ ورڈ کنٹریز میں انڈر دیولپ سوسائٹیز میں سیاسی جماعتیں اپنا انشوانس بڑھانے کے لیے جس کو آپ ہوریزونٹل لنکس کہتے ہیں ٹیکنکلی وہ بڑھاتی ہیں وہ لیبر میں بھی اپنا انشوانس بڑھانے کے لیے تعلقات قائم کرتی ہیں وہ طالب علموں میں بھی کرتی ہیں اور تاریخ میں ہمیں یہ بتایا ہے پچھلے چالیس پچاس سال کی کہ طالب علموں کی تنظیموں میں اور طالب علموں نے بہت اہم دو لڑا کیے ہیں بعض ملکوں کی سیاسی تاریخ میں کچھ مطالبات بنوانے کے لیے اور کچھ جو تبدیلی ہے بولانے کے لیے اس میں جو ہمارے سامنے پاکستان کی مثال ہے وہ آپ سٹوڈنٹ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن والا ہے اچھل کی پاکستان نے ثابت اس سے لے سکتے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا یا طالب علموں نے جو کردار ایوب خان کی ڈاؤن فول میں ٹھیک ہے رول ادا کیا وہ سب ہمارے سامنے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی یہ ضرورت ہے کہ کسی نظریہ کو پھر بزریہ طاقت استعمال کرنے کی کو ڈسکاریج کیا جائے آپ اس کو وہ چیز قابل اصلاح ہے اجازت نہیں لیلی چاہیے اور اس کو اگر روکنے کے لیے طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اگر وہ چیز قابل نہ آ رہے ہوں تو میں سبجھتا ہوں کہ لائنڈ آرڈر کی بحالی کے لیے جو بھی ذرا اختیار کرنے پڑے یہ پریوریٹی ہونی چاہیے کہ تعلیمی درسگاہوں میں لائنڈ آرڈر جو ہے اس کو ڈاکٹر میدی حسن صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی انپورٹ سے یقینا ہمارے ناظرین کو فائدہ ہوا ہوگا ہم اس پر گفتگو آکے بڑھاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہے حافظ صاحب آپ نے گفتگو سے نہیں ڈاکٹر میدی حسن صاحب کی میں خاص طور صاحب سے چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق بھی رہا ہے طلبہ تنظیموں سے اور اس کے بعد آپ اس میں رہنمائی کی جگہ پر رہیں گا اور اس کے بعد آپ ملکی سیاست میں آئے اور آپ کے خیال میں یہاں کیا چیز ہے جو صحیح نہیں ہوئی اور کیا چیز ہے جس کو ٹھیک ہونا آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے اس طرح سے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اعتدال جی اعتدال بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں بیلنس جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ لا يجرمنکم شنعان قوم کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم لوگوں سے انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقوی کے قریب ہے تقوی پریز کر رہی ہے اللہ تعالی سے تو یہ جو اعتدال ہے عدل سے نکلتا ہے اعتدال کہ استاد کا باپ کی حیثیت ہونا اور شاگرد کا بیٹے کی حیثیت ہونا استاد شاگرد کو بیٹے کی حیثیت سے جانے اور بیٹا جو ہے استاد کو باپ کی حیثیت سے مانے اور یہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب استاد شفقت کے ساتھ بیٹے کو کچھ دے رہا ہو اس کو عطا کر رہا ہو اس کو علم بھی عطا کر رہا ہو تعلیم اور تربیت دے رہا ہو اس کی اخلاقیات جو ہے اس کو سوار رہا ہو اس کے اوپر اس کے اچھے اثرات اس کی اپنی شخصیت کی ہوئی اگر اسی طرح تعلیم جو ہے وہ اگر اعتدال میرے وہ نہیں رہے گا تو کسی استاد کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے کہ وہ شاگرد کو کنٹرول کر لے تو یہ اعتدال دونوں طرف سے آتا ہے اس میں بعض اوقات جو طلبہ تنظیموں کے بھی آپ نے سوال کیا بعض اوقات استاد بھی جانبدار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات باہر سے آوٹسائیڈ پریشرز بھی آ جاتے ہیں انٹرفیرنس بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو طلبہ ہیں ان کا بھی وہ تعلیمی میار کے نہیں ہوتے کہ جو اس اپنی سوسائٹی جو یونیورسٹی کے جو معاشرہ ہے اس کو وہ سمجھ پا رہے ہوں کہ اس میں ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اس پر حافظ صاحب ہم تھوڑی چی بات اور کریں گے لیکن وقفے کے بعد فاتین حضرات ہمارے ساتھ رہی ہیں